ڈاکٹر جلدی سے ہاسپیٹل میں داخل ہوا کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اسے ایک آپریشن کے لیے بلائی گیا تھا اس وقت امرجنسی میں ایک بچہ داخل ہوا تھا آپریشن تھیٹر کے باہر بچے کا والد ڈاکٹر کو دیکھ کر چلایا کہ اتنی دیر لگا دی آپ کو علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس قدر سخت عذیت میں ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے اور آپ لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں تو ڈاکٹر کہنے لگا جناب کہ میں ہاسپیٹل میں نہیں تھا جیسے ہی مجھے کال آئی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراں سے آ گیا ہوں اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں کیا کہا سکون سے بیٹھ جاؤں ڈاکٹر صاحب اگر اس کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا مر رہا ہوتا تب بھی آپ ایسے ہی سکون سے بات کرتے تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے بے شک آپ سکون سے بیٹھیں ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتے اور نہیں تو ڈاکٹر کسی کی عمر بڑھا سکتے ہیں آپ پلیز آرام سے بیٹھ کر اپنے بیٹے کیلئے دعا کریں ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے بچے کا باپ پھر غصے سے بولا کہ بس ان کی اسی طرح کی نصیتیں سن لو خیر ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ تھی تو اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بلکل اب خطرے سے باہر ہے آپ گھبرائے مت اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ نرس سے پوچھ لیجئے گا اور یہ کہہ کر ڈاکٹر فوراں آگے بڑھ گیا بچے کا باپ نرس سے کہنے لگا کہ کتنا مغرور شخص ہے یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ میں اسے اپنے بچے کی حالت پوچھ لیتا تو نرس روتے ہوئے بولی کہ کل ڈاکٹر صاحب کا بیٹا حادثے کا شکار ہو کر حادثے ہی کی جگہ پر فوت ہو گیا تھا آج ڈاکٹر صاحب اس کی تدفین میں مصروف تھے جب ہم نے انہیں آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کال کی اب جب انہوں نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا کام کر دیا ہے تو وہ اب اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلے گئے ہیں آپ اتمنان رکھیں یہاں پر پورا عملہ بہت زیادہ قابل ہے آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا بچے کے باپ نے جب نرس کی یہ بات سنی تو وہ شرمندہ ہو گیا میرے پیارے دوستو کبھی بھی کسی پر بلا وجہ تنقید نہ کیا کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کس کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اگلا شخص کس طرح کی مشکلات میں مرتلع ہے زندگی بہت ہی مختصر ہے خدارہ ایک دوسرے کا سہارہ بنیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے سامنے والا شخص اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو کس طرح سے سنبھال کر سامنے کھڑا ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا